اس نیوز میں آپ سب کا سواگت ہے اپ ڈیٹ ایٹ کے ساتھ میں حاضر ہوں میرا نام چندریش نارائنن ہے آپ اس چینل کو لائک چیئر اور سبسکرائب کر سکتے ہیں اور یاد کر کے نوٹیفیکیشن کی گھنٹی بھی دباتے ہیں بڑی خبر سے شروع کرتے ہیں کہ انگلنڈ کرکٹ بورڈ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان کی منز اور ومنز ٹیم کی میچ فیس ایک سمان ہوگی تو یہ ایمیجیٹ ایفک کے ساتھ یہ ہوگا کہ انگلنڈ کی مہیلہ ٹیم اور انگلنڈ کے پرشوں کی ٹیم ایک سمان میچ فیس کمائیں گے یہ بہت بڑی خبر ہے اوورال کرکٹ کے لئے اس کے بعد بڑی خبر آ رہی ہے یونائٹڈ سٹیٹس آف امریکہ سے جہاں پہ ان کی مہان فوٹبال کھلاڑی میگن ریپینو آخری بار نظر آئیں گی یونائٹڈ سٹیٹس کے لئے فوٹبال کھیلتے ہوئے چوبیس ستمبر کو دکشن افریقہ کے خلاب یہ ایک فرنڈلی مقابلہ ہوگا جو کھیلا جائے گا یو ایس اے اور ساؤت افریقہ کے بیچ میں چوبیس ستمبر کو حالی میں جو کھیلا گیا ویمنس فوٹبال ورلڈ کپ تھا اس میں یونائٹڈ سٹیٹس کا نراشہ جنک پردرشن تھا اور انت میں سپین نے وہ مقابلہ جیتا اور وہ وشو چیمپئن بنے سپین کے ساتھ رہتے ہوئے اب خبریں ہی آ رہی ہیں کہ سپینش گورنمنٹ نے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ جو ان کے سپینش فوٹبال فیڈریشن کے پریزیڈنٹ ہے روبیلز ان کی جو حرکتیں تھی فائنل جیتنے کے بعد سپینش ٹیم کی اس کے بعد انہوں نے یہ کہا ہے کہ روبیلز کو سٹپ ڈاؤن کر دینا چاہیے اور اس کے لئے گورنمنٹ جو ہے دباؤ بنائے ہوئے ہیں پر روبیلز بلکل تیار نہیں ہے اپنے پوزیشن سے ہٹنے کے لئے اور آج کی آخری قبر بھی فوٹبال سے ہی آ رہی ہے مینچسٹر سٹی نے ولوز کے ساتھ ڈیل لگ بگ تیہ کر دیا ہے سینٹالیس ملین پاؤنڈز کی مٹفیلڈر میتیس نیونز کے لئے اور یہ بہت بڑی سائننگ ہے مینچسٹر سٹی کے لئے اپ ڈیٹ ایٹ میں بس آج اتنا ہی کل پھر حاضر ہوں گا میں یا میرے ساتھی آپ کے سامنے خبریں لے کر تب تک کے لئے آپ کا خیال رکھئے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے اور نوٹیفکیشن کی گھنٹی دبانا بلکل نہ بولے